بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ٹھیک نہیں جا رہی اور ان کا ویزا اپلائی کرنے سے گریز کریں اور جی میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس ویڈیو کو لے کر اور میں نے اپنے جو ریلائیبل ریسورس ہیں ان سے کنفرم کروایا ہے کہ اس وقت جو ایمبیسیز کا جو موڈ ہے ان ایمبیسیز کا جو موڈ ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پر ویزا ریشو بلکل اچھی نہیں جا رہی اور آپ کو ان کنٹریز کا جی بلکل ویزا اپلائی نہیں کرنا چاہیے تو جی بغیر وقت ضائع کیے جی سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو کو جی جو سب سے پہلا جو کنٹری ہے یورپ کا جس کا آپ کو بلکل ویزا اپلائی نہیں کرنا چاہیے وہ ہے جی گریز جس کو ہم یونان بھی کہتے ہیں گریز اگرچہ ایک ٹورس کنٹری ہے لیکن اس پاکستانیوں کے لیے یہ بہت تف ہو چکا ہے اب کیونکہ بہت سارے پاکستانی وہاں پر جا کے لیگل ہو جاتے ہیں جی ٹینکی لگا کے جاتے ہیں جی اس وجہ سے جی گریز نے بہت سختی کر دی ہے تو گریز کا ویزا پاکستانی لوگ خاص طور پر اپلائی کرنے سے گریز کریں ہاں اگر آپ کے پاس کوئی سپانسر ہو فیملی سپانسر ہو تو آپ ویزا ضرور اپلائی کر سکتے ہیں گریز کا لیکن ادروائز آپ گریز کریں دوسرا کنٹری جو ہے جو کہ بہت تف جا رہا ہے اس وقت جی اس کا نام ہے جی سویڈزر لینڈ سویڈزر لینڈ اگرچہ ٹورسٹک کنٹری ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے لیکن سویڈزر لینڈ پاکستانیوں کو ویزا دینے میں بڑی کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے کچھ دن پہلے ہی میرے ایک دوست کا جو ہے بڑے ہی وہ ویل اسٹیبلشڈ ایک پولیٹیشن ہے انہوں نے سویڈزر لینڈ کا ویزا اپلائی کیا انہوں نے ایک پندرہ دن کا ویزا گرانٹ کرنے کی ریکویسٹ کی تو ان کو صرف چھ دن کا ٹورسٹ ویزا دیا گیا سویڈزر لینڈ کا جو کہ ایک ویل نون پاکستانی پولیٹیشن ہے لیکن ان کا جو ہے صرف ان کو چھ دن کا ویزا گرانٹ کیا گیا جو تیسرا کنٹری ہے جو کہ بہت سٹکٹ ہے جی وہ ہے جی نورویے نورویے کا ویزا آپ نے ہرگز ہرگز اپلائی نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو کوئی فیملی سپانسر نہ ہو اگرچہ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن نورویے کی ویزا پولیسی ٹوریزم کے حوالے سے بہت سکتا ہے اگر آپ کے پاس فیملی سپانسر ہے تو آپ صرف اپلائی کریں جو اگلا ملک ہے جی جو کہ بہت ہی زیادہ سٹاف ہے جی اس کا نام ہے جی پورتگال پورتگال نے کرونا وائرس سے پہلے تو پاکستانیوں کو دھڑا دھڑ ویزے دی ہیں اور بیش بہا ویزے دی ہیں لیکن کوویڈ کے آنے کے بعد تو پورتگال جو ہے ویزا جو کیسز جو ہے وہ لے ہی نہیں رہا پاکستان سے جب تک لے ہی نہیں رہا اور صرف ان لوگوں کے ویزا لے رہا ہے جو کہ سپانسر وہاں سے ان کو آ رہا ہے جو کہ فیملی سپانسر ہے تو پورتگال بھی بہت ہف ہو چکا ہے جی پورتگال کا ویزا ڈریکٹ اپلائی کرنے سے آپ پاکستان سے گو ریس کریں جو اگلا جو شینجن یورپین کنٹری ہے جی جو کہ بہت سکتی کا مظاہرہ کر رہا ہے جی اس وقت وہ ہے جی ڈینمارک ڈینمارک بہت سکتا ہے ٹورسٹ ویزا دینے کے حوالے سے شروع سے ہی ہاں اگر آپ کا پہلے سے ڈینمارک کا ویزا لگا ہوا ہے اور آپ جا چکے ہیں تو پھر آپ ڈینمارک کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے تو آپ کو ویزا لگنے میں آسانی ہے جو اگلا جو کنٹری ہے جی اس کی جو ہوا جو ہے جی بہت زیادہ چل رہی ہے اور وہ اب بہت سکت ہو چکا ہے اس کا نام ہے جی پولنڈ پولنڈ بھی پولنڈ نے بھی شروع میں پاکستان کو بہت زیادہ ویزاز دیے لیکن پولنڈ نہیں دے رہا ویزے اور خاص طور پر جو ورک پرمٹ کی جو ہوا چل رہی ہے پولنڈ میں کہ جو پولنڈ کا ورک پرمٹ لگ جاتا ہے لوگ زیادہ تر ٹورس ویزا پولنڈ کا اس لیے اپلائی کرتے ہیں کہ وہاں پر ٹی آر سی کارڈ سانی سے بن رہا ہے لیکن اب پولنڈ نے سکتی کر دی ہے کیونکہ کیا کرتے ہیں لوگ پاکستانی یا دوسرے دیگر لوگ پولنڈ کا ویزا ویزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اور وہاں سے سکپ ہو جاتے ہیں کسی اور ایسے کنٹریز یورپ کے کنٹری میں چلے جاتے ہیں جب پیپر کھلے ہوتے ہیں جس طرح سپین ہے اٹلی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے پولنڈ جو ہے جو وہ ہے وہ کافی سٹرکٹ ہو چکا ہے تو یہ جی پانچ سی کنٹریز ایسے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے ذکر کیا ہے اس ویڈیو میں ان کا ویزا آپ آج کل بلکل اپلائی مت کریں ان کی جو ہے ویزا ریشو بہت خراب جا رہی ہے کے علاوہ جتنے بھی شہنجن کنٹریز جو بچتے ہیں آپ وہاں پر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایک اچھا کور لیٹر بنائیں اپنی پروفائل کو اچھا کریں بینک سٹیٹمنٹ کو جو ہے آپ اچھا کریں اور دیگر شہنجن ممالک جو ہیں ان کے علاوہ آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ کا ویزا لگ سکتا ہے جی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور تائیے گا ہے اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہماری چینل کو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دیکھیں ہم بڑی محنت کرتے ہیں ویڈیوز کو بنانے میں ہم انفرمیشنز کو گہدر کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اسی طرح ہوا میں بات نہیں کرتے تو ہماری اتنی کابش جو ہوتی ہے تو آپ اس کا ہمیں یہ صلح ضرور دیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ